موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ایٹ ماتمیٹکل انڈیکشن اور بائی نومیال تھیورم اور اس کا یہ سیکنڈ لیکچر ہے اس لیکچر پیسے لیکچر میں ہم نے انٹروڈیکشن اس کا دیکھا تھا اس چپٹر کا اب ہم ٹاپک پہ آتے ہیں ٹاپک جو اس لیکچر میں ہم کور کریں گے وہ ہے پرنسپل آف ماتمیٹکل انڈیکشن پرنسپل آف ماتمیٹکل انڈیکشن یعنی کہ ہم جو تو پیسے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ سٹیٹمنٹس کو ہمیں پروف کرنے کے ضرورت ہوتی ہے کچھ فارملاز کو پروف کرنے کے ضرورت ہوتی ہے تو ہم ماتمیٹکل انڈیکشن یوز کرتے ہیں وہ کس طرح سے یوز کرتے ہیں پروف کرنے کے لیے ٹھیک ہے وہ یہاں پر ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ سٹیٹمنٹس سپوس ہم کرتے ہیں جی سٹیٹمنٹس جو ہے اس آف این سے ہی ہم نے پیسے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ اس آف این سے ربزن کیا تھا ٹھیک ہے تو وہی چیز میں یہاں پر بھی لکھتا ہوں کہ سپوس اس آف این جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اور ہم نے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے ہر ایک پوزیٹیو انٹیجر این کے لیے ٹھو ہے تو پھر ہم اس کو کس طرح سے پروف کریں گے اس کے دو کنڈیشنز ہوتی ہیں دونوں کنڈیشنز کو ٹرو ہونا چاہیے دونوں کنڈیشنز کو ویریفائی ہونا چاہیے تو پہلی کنڈیشن کے دونوں کنڈیشنز سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے لکھوں گا پہلی کنڈیشن ہے اس آف ون ایس ٹرو اس آف ون ایس ٹرو اس کا کیا مطلب ہے اس آف ون ایس ٹرو کا مطلب ہے کہ جو آپ کے پاس سٹیٹمنٹ گیون ہے اس آف این وہ true ہونی چاہیے جب n is equal to 1 ہو یعنی کہ n کی value 1 ہو تو statement true ہونی چاہیے تو یہاں پر ہم اس کو words میں بھی لکھ سکتے ہیں that is s of n is true for n is equal to 1 اور secondly کیا ہے دوسری condition کیا ہے ایک تو یہ تو simple سی condition ویڈیشن آئیے آپ جو ہے n کے جگہ یعنی کہ جو آپ کو دی ہوگی statement اس میں آپ n کے جگہ 1 پوٹ کریں گے پھر آپ چیک کر لیں گے کہ statement true آتی ہے یا نہیں آتی ہے اس کے بعد اس کا result true آتا ہے یا نہیں آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے second condition second condition میں سب سے پہلے لکھتا ہوں اس کے بعد اس کو میں explain کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ second condition ہے s of k plus 1 is true weather yeah whenever s of k is true for any positive integer k اور اس کے ساتھ then s of n is true for true میں نے لکھنا تھا یہاں بر is true for all positive integers اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں s of k plus 1 is true whenever s of k is true for all any positive integer یہاں سے میں شروع کرتا ہوں کہ k جو ہے وہ ایک کوئی بھی جو positive integer ہو سکتا ہے تو اس k پہ ہمارے جو s of k جو ہے یعنی کہ statement جو ہے وہ true ہونی چاہیے اگر یہ true ہوگی تو s of k plus 1 بھی true ہوگی s of k plus 1 کیوں true ہوگی s of k plus 1 ہے کیا s of k plus 1 ہے next higher value کیونکہ k میں ایک increment کر دیں next آجاتا ہے next digit آجاتا ہے next number آجاتا ہے k plus 1 صحیح ہے next positive integer آجاتا ہے تو k کوئی بھی let's suppose اگر k 2 ہے تو 2 plus 1 is 3 s of k plus 1 3 ہوگا اگر s of 2 true ہے تو s of 3 بھی true ہونا چاہیے تو یہ سب اگر یہ exist کرتی ہے یہ property یعنی کہ یہ verify کر جاتا ہے تو s of n جو ہے وہ true ہو جائے گا all positive integers کے لیے تو یہ دو جو ہے conditions ہیں اس کے through ہم جو ہے prove کر سکتے ہیں کہ ہماری جو statement ہے وہ true ہے all positive integers کے لیے تو اس کا procedure کیا ہوگا procedure میں اب یہاں پر لکھ دیتا ہوں کس طرح سے ہم اس کو use کریں گے کس طرح سے ہم prove کریں گے سب سے پہلی بات تو ہے کہ پہلی condition پہلی condition کیا تھی پہلی condition تھی چلے میں پہلی condition کیا تھی کہ آپ نے s of one is true s of one جو ہے s of one کیا چیز ہے جب n کی پہلی one ہو یعنی کہ substitute کرنا ہے substituting n is equal to one show that the statement show that the statement is true for n is equal to one اس میں کیا ہے کہ ہم نے n کی جگہ یعنی کہ s of n اگر ہمارے پاس ایک statement ہے اس میں ہم نے n کی جگہ one پٹ کرنا ہے اور ہم نے show کرنا ہے کہ statement true ہے n is equal to one کے لیے یعنی کہ ہمارے پاس result ہی آجائے گا تو یہ show ہو جائے گا کہ ہماری جو statement ہے وہ one پہ یعنی کہ n is equal to one ہے تو ہماری statement true result دے رہی ہے تو second کیا ہے second s of k plus one جو ہم نے ابھی condition دے گی ہے s of k plus one is true whenever s of k is true for any positive integer اس کا procedure کیا ہوگا اس کو کس طرح سے لے کر چلیں گے وہ یہ ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے assume کرنا ہے assume that yeah assuming that اس چیز کو assume کرنا ہے کہ statement is true for any positive integer k k جو ہے کوئی بھی ایک positive integer ہو سکتا ہے assuming that the statement is true for any positive integer k یہ ہم نے assume کرنا سب سے پہلے پھر اس assume کرنے کے بات ہم نے کیا کرنا اس کو اگر ہم نے assume کر لیا تو پھر ہم یہ show کریں گے k next higher integer مطلب کہ next higher integer کیا بانتا ہے s of k اگر ایک value لے رہے ہیں تو k ایک integer ہے صحیح ہے تو k سے next integer کس طرح سے آئے k plus 1 ہو گا تو ہم نے اس چیز کو شو کرنا ہے کہ وہ statement next higher integer پہ بھی true ہے then show that it is true for next higher integer تو اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں example سے بھی ہم دیکھ لیں گے تو اس second condition کے لیے دیکھیں یہ بہت مشکل لگ رہی ہوگی نا confusion ہوگی آپ کو بھی کہ assume کرنا ہے کہ statement true ہے k کے لیے پھر elgebrick operation perform کر کر تو performing algebra operation s of k پہ ہم perform کریں تو s of k plus one جو ہے وہ show کر دیں گے کہ یہ true ہے تو ایک method یہ ہو گیا دوسرا method یہ ہو سکتا ہے کہ آپ s of k plus one سے start کریں یعنی s of n تو اس کے دوسرے end پہ آپ s of k کو use کرتے ہوئے دوسرے end کے یعنی کہ اس کو show کر سکتے ہیں دوسرے end کے equal دوسرے side کے equal تو ابھی آپ نے اس چیز سے confuse نہیں ہونا آپ نے simple میں یہ procedure لکھ رہا ہوں تو example کریں گے تو آپ کو بلکل صحیح سے سمجھ آجائے کہ اس کا میں procedure complete کر دیتا ہوں کہ ایک method second condition کے لیے یہ ہے کہ starting with one side starting with one side of s of k plus one its other side is is derived by using s of k اور second اس میں ہم کیا کہ سکتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ s of k plus one is established s of k plus one is established by performing یعنی کہ اس پہ ہم algebraic operation perform کر s of k پہ تو ہم s of k plus one کو established کر سکتے ہیں by performing algebraic operation on on s of k s of k کے اوپر ہم algebraic operations perform کریں گے اور s of k plus one کو establish کر دیں گے سکتے ہوئے اس کو ہم نے پروف کرنا تو سب سے پہلے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جو ہے ایک statement ہے اور statement کو ہم کس سے ابھی تک show کرتے ہیں s of n سے تو ہم کہتے ہیں let s of n be the given statement s of n جو given statement ہے وہ s of n تو ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے s of n جو ہے وہ کیا ہے 3 plus 6 plus 9 plus up to 3 n is equal to 3 n into n plus 1 divided by 2 تو پہلے پہلی condition کو ہم سب سے پہلے کریں گے ٹھیک ہے تو پہلا کیا ہے when n is equal یعنی کہ s of 1 ہم نے اس کو true شو کرنا تھا تو when n is equal to 1 1 6 s of 1 is true when n is equal to true s of n is true when n is equal to true or s of 1 is true s of 1 is true تو یہ تھی پہلی condition ٹھیک ہے میں آپ کو دوبارہ سے دکھا بھی دیتا ہوں کیا تھی condition ہمارے پاس s of 1 is true that is s of n is true for n is equal to 1 یہ ہم نے prove کر دی اب ہم second condition پہ آتے second condition کیا ہے s of k plus one is to whenever s of k is true یعنی کہ پہلے ہم دیکھیں کہ s of k true ہے اگر true ہوگی تو ہم کہیں s of k plus one بھی true ہے تو پہلے ہم s of k سے بناتے کیونکہ ہم ہمارے پاس s of n جو ہے وہ given ہے تو اس میں صرف ہم نے put کرنا ہے n کی جگہ k تو اس کے لئے میں کہتا ہوں let us assume that s of n is true assume کرنا تھا نا اس کا procedure جو تھا is true for any n is equal to k belongs to natural number تو اب یہاں پر میں لکھنے جا رہا ہوں s of k ہم نے assume کر لیا کہ s of k جو ہے تو 3 plus 6 plus 9 plus so on up to 3 k پہلے 3 n تھا تو n کے جگہ k آگیا is equal to 3 k into k plus 1 divided by 2 جہاں جہاں برین تھا وہاں میں k put کر دیا تو یہ statement بن گی s of k اور ہم نے assume کر لیا کہ s of k true ہے m ہم ہم assume کی ہے تو assume کرنے کے بعد ہم نے کیا کہا تھا کہ assuming that کہاں گیا یہ ہے اوپر assuming that statement is true for any positive integer k یعنی کہ k پہ statement true ہے ہم نے assume کر لیا as of k is true then show that it is true for any higher integer یعنی کہ higher integer کی ہم بات کرتے تو higher integer کیسے ہوگا higher integer k اگر ایک integer ہے تو is higher integer کیا ہوگا k plus one تو k plus one کی بات کریں گے the statement for k plus one becomes یہ ہے k plus one تو اس میں ہم k plus one کی statement لکھتے ہیں 3 plus 6 plus 9 plus swan یہ ہے 3 k اور اس کا next کیا بنے گا higher integer کیا بنے گا 3 into k plus one k k plus one آ جائے گا یہ previous ہے اور یہ next ہے integer تو اس کے بعد اسی طرح سے right side پہ بھی جہاں پر k ہے اس کی جگہ k plus 1 آ جائے گا تو 3 into k plus 1 اور یہ k plus 1 جو ہے وہ k plus 2 بن 1 ہو پہ 2 آ ہمارے پاس بن گیا higher integer کے لئے ٹھیک ہے تو اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ ہے s of s of k s of k اور یہ ہے s of k plus one اس میں اور اس میں کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو اب اس میں آپ کو فرق جو ہے وہ نظر آئے گا کہ اس میں جو ہے 3k plus one اور 3k k plus one ہے 3k plus one جو ہے آپ کو left side کو آپ اگر صرف دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ extra نظر آئے گا s of k اور s of k plus one میں ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم جو ہے اس term کو 3 k plus one کو ہم اس میں put کر دیتے ہیں چلیں put کر کے دیکھتے ہیں 3 بلکہ میں 7 لکھ بھی دیتا ہوں کہ adding adding 3 into k plus one on both sides of on both sides of equation one ہم اسے نام دے دیتے ہیں کہ یہ 3 s of k والے کو equation one کہہ دیتے ہیں تو اس میں ہم نے دونوں side پہ اس کا difference جو ہے add کر دیا یعنی کہ difference کیا تھا یہ تھا 3 k plus one تو اس کو میں نے add کر دیا اب add کر دیتے ہیں تو کیا بن جائے گا 3 plus 6 plus 9 plus up to 3 k plus one بلکہ پہلے 3 k آئے گا plus 3 k plus one is equal to اس equation میں میں add کر رہا ہوں یہ والی جو ہے 3 k کے بعد تھی کہ plus one ہم نے add کیا اسی طرح سے right side میں بھی 3 k plus one add ہو جائے گا تو پہلے سے کیا موجود ہے پہلے سے موجود ہے 3 k into k plus one divided by two 3 k into k plus one divided by two اس میں ہم نے add کرنا 3 k plus one اچھا اب یہ تو ہم نے add کر لیا اب ہم اس پہ algebraic operations perform کر کے ہم اس کو prove کر دیں گے کہ یہ s of k plus one کے equal ہی ہے یعنی کہ یہ ہم نے s of k ہی لیا ہوا ہے s of k والی جو statement تھی وہ ہی لیا ہے اس میں simple ہم نے کیا کیا ہے 3 k plus one ہم نے اپنی مرضی سے جو add کر دیا یہ آپ اس طرح سے سمجھ لیں ٹھیک ہے اپنی مرضی سے ہم نے 3 k plus one add کر دیا اپنی مرضی سے کیوں add کیا کیونکہ اس میں اور اس میں difference ہی آ رہا تھا یا آپ دیکھیں نا ٹھیک ہے اسی طرح سے ہے ٹھیک ہے بالکل سیم بن گئی ہے اب right side کو ہم بنائیں گے یہ ہے 3 k into k plus one divided by 2 plus 3 into k plus one میں تھوڑا سا clear کر کے پہلے لکھوں گا اس کے بعد جو ہے اب ان دونوں میں سے common کیا آ رہا ہے 3 into k plus one یہ ہم common لے لیتے ہیں اور باقی کیا بچ جائے گا k by 2 plus 1 یہ بچ گیا اب آپ اس کو solve کریں 3 k plus one into اس کا اسیم لے لیں 2 تو یہ k plus 2 بن جائے گا اب اس کو دوبارہ سے multiply کر دیتے ہیں 3 into k plus one into k plus 2 divided by 2 تو یہ وہی چیز نہیں بن گی کیونکہ ہم نے ابھی equation number 1 1 لی ہوئی ہے یہ equation number 1 ہے تو یہ کیا ہے left side بھی میں لکھ دیتا ہوں 3 plus 6 plus 9 plus up to 3 k plus 3 k plus 1 یہ equation بن گئی ہے یعنی کہ یہ s of k s of k s of k plus 1 تو اسی کی مدد سے ہم نے مدد سے یہ والی equation بنالی دونوں equal prove کر دی ہم نے پھر ہم نے کہا کہ پہلی اگر true ہے تو پھر دوسری بھی true ہے صحیح ہے تو میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں statement کہ does s of k plus 1 is true یہ ہم نے prove کر دیا کہ s of k plus 1 is true ہے if s of k is true یہ تو ہم نے zoom کیا ہو نا s of k true ہے اگر یہ true ہے تو s of k plus 1 بھی true ہے تو second condition بھی یہاں پر satisfy ہوگی ہے تو جب دونوں condition satisfy ہو جائیں تو since both conditions یعنی کہ پہلی جو condition تھی s of 1 والی وہ بھی ہم نے satisfy کر دی تو اب دوسری بھی ہم نے satisfy کر دی ہے since both conditions are satisfied جب دونوں condition satisfy ہو جائیں تو یہ ہم نے کیا پڑھا کیا principle پڑھا ہے ہم نے کہ s of n is true تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ s of n is true for each positive integer n تو یہ ہم نے prove کرنا تھا s of n جو ہے یعنی جو ہماری statement ہے ہمارے given statement ہے وہ true ہے for all positive integers تو یہ ہم یہاں پر prove کر چکے ہیں تو یہ method ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ دوبارہ سے اس ویڈیو کو ریپیٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ جائے گا تو یہاں پر اس lecture کو میں ختم کرتا ہوں اور next lecture میں ہم next topic کو study کریں گے اب یہاں پر یہ lecture ختم